دین اسلام کی عمارت پانچ ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ان میں سے پہلا ہے کلمہ دوسرا نماز تیسر دکات چوتھا روزے اور پانچوہ حج یہ پانچ ستون ہیں دین اسلام کے ان میں سب سے اول اور سب سے اعلیٰ وہ ہے کلمہ ایمان ہر عمل کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے نسان کے طرح کے نماز عورت اگر مہانہ ایام میں ہے تو اس کو معاف ہو وہ نہیں پڑتا اگر کوئی آدم ضریب ہے تو وہ حضور کا سکتا ہے حضور کا سکتا ہے حضور کا سکتا ہے جو مالدار ہو اور اس کے پاس راہ دے راہ موجود ہو اور زندگی میں ایک دفعہ پر جائے مگر غریب آدم پر پر جائے ہیں زکات کی غریب آدم پر 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 جائے ہیں جس کے پاس نساب ہو اور وہ نساب پورا سال رہے اس پر 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 جائے ہیں یہی آل روزے کا ہے اگر کوئی مساطر ہے تو وہ اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے عورت حیض و نفاظ کی حالت میں روزے کو نہیں رکھ سکتی ہے تو ہر عبادت کچھ نہ کچھ صورت میں مات ہے کلمہ ایسی عبادت ہے ہر حال میں ہر بندے کے اوپر لازم ہے اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کیا ہے امیر ہو غریب ہو سیعت من ہو بیمار ہو مرد ہو عورت ہو ہر سب سے پر 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 پہنا اور دن تو اس کی تسلیق کرنا یہ ہر حال میں لازم ہے یہ کلمہ اللہ رب العزت کو اس قدر عزیز اور پیارا ہے حدیث مبارکہ میں آئے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے اس عمل کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے درمیان میں اوپر سے آنے والے ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو دونوں آپس میں ہم کلامی کرتے ہیں اب اس ہم کلامی میں اوپر سے آنے والا فرشتہ کچھ تاہیے کہ کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں یہ کلمہ کا عمل لے کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے مغفرت اور بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں تو کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں حدیث مبارکہ میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگوں کہ جو میری انفرادیت ہو خاص ہو میرے لیے یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو میرے لیے خاص ہو میں آپ کا کلیم ہوں آپ سے ہم کلامی کرتا ہوں اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کلمہ پڑھئے لا الہ الا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو ساری لوگ پڑھتے ہیں یہ کہ خاص بات تو نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر اس کلمہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں چودہ طبق کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان چودہ طبق کی چیزوں سے زیادہ بھاری ہو جائے اب سوال پیدرتا ہے کہ یہ کلمہ چودہ طبق سے کیسے بھاری ہو گیا علماء نے جواب دیا ہے کہ کلمہ اصل ہے اور باقی اس کا ذل ہے سایہ ہے اور سایہ سے اصل جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوا کرتی ہے جناتی حدیث مبارکہ میں آئے کہ قیامت کے دینک آدمی آئے گا اس کے ننانوے دکتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک دکتر پہاڑ برابر ہوگا یعنی ننانوے ریجسٹر گناہوں کے ہوں گے اور ایک ایک ریجسٹر پہاڑوں کے برابر ہوگا اتنے گناہ اس کے ہوں گے یہ سارے ریجسٹر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائیں گے اور دوسرے میں اس کی نیکییں ڈالی جائیں گی تو نیکییں تھوڑی ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس پندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کا عمل ایک باقی ہے چنانچہ کاغذ کی ایک چھوٹی سپرچی جس کو ہم چٹ کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں بطاقہ تو بطاقہ اس کے نیکیوں کے فلڑے میں ڈالا جائے گا اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا فلڑہ بھاری ہو جائے گا گناہوں کا فلڑہ ہلکہ ہو جائے گا تو وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یا اللہ یہ چیز تنی بھاری کیسے لکھ لی کہا جائے گا تو نے جو قلمہ پڑھا وہ قلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس قلمہ میں چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی لہذا تیرے نیکیوں کے عامال تیرے گناہوں کے فلڑوں سے زیادہ بھاری ہوگی علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے آزا بارہ ہیں گناہ کرنے والے آزا جسم کے اندر بارہ ہیں دو ہاتھ دو پاؤں دو کان اور دو آنکھیں دو ہاتھ دو پاؤں دو کان اور دو آنکھیں یہ آٹھ آزا ہوگے پھر نوہ زبان دسوہ دل گیارہ دماغ اور بارہ شرمگاہ یہ بارہ آزا ہے جسم کے جن سے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور قلمے کے حروف اگر دیکھیں تو وہ بھی بارہ ہیں لا الہ الا اللہ اس کے بارہ حروف بنتے ہیں لا کے دو حروف ہوئے الہ کے تین حروف ہوئے پانچ پھر علیہ کے تین حروف ہوئے آٹھ اور اللہ کے چار الف لام لام ہا تو بارہ حروف بنتے ہیں تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارہ آزا کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بعض علماء نے لکھا کہ نئی سال کے بارہ مہینے ہیں جو بندہ قلمے کا ورد باقیدی کے ساتھ کرتا ہے اللہ سال کے بارہ مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ قلمے کے ساتھ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ چار الفاظ یہ ہوگئے محمد الرسول اللہ تین الفاظ یہ ہوگئے تو چار اور تین سات الفاظ ہیں اور بہنم اللہ تعالیٰ ہم لکھ سوری بہنم کی این دروازے کو بندہ دیں گے اس کے یہ بہنم کے ساتھوں دروازے بند کریں گے اپنی چادر زمین پہ بچھا دی اور کہا کہ دہیہ کلوی آپ میری چادر کے اوپر بیٹھ جائیے دہیہ کلوی کا تو دل بدل چکا تھا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کے چومہ آنکھوں سے لگایا سر کے اوپر رکھا اور کہا کہ اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چادر کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھا دی لیے چنانچہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور دہیہ کلوی مسلمان ہو گئے جب مسلمان ہو گئے تو دہیہ کلوی نے پوچھا اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اہلے والے گناہ معاف ہو جائیں گے تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے تو نے کیا کیا گناہ کیے ہوئے ہیں اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم میری ساٹھ سال عمر ہے میں نے ساٹھ سال گناہوں میں گزارے ہیں میں سردار تھا میرے پاس مال پیسہ تھا مجھے گناہوں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی میں نے منمرزی کی زندگی گزاری ہے تو میرے ساٹھ سال کے گناہ ہیں اور پھر یہ کہ میں نے اپنے قبیلے کی ستر معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے مجھے قبیلے میں لڑکی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی میں اس معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا تو ستر معصوم لڑکیوں کو بھی میں نے قتل کیا ہوا ہے اور ساٹھ سال کے میرے گناہ بھی ہیں حدیث موارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے جب اس کی بات کو سنی تو آپ حیران ہوگے ستر معصوم بچیوں کا قاتل آیا بیٹھا ہے اور پوچھ رہا ہے اتنے میں جیبلیس ہم آئے انہوں نے آکھے کہا کہ اللہ خبیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فیغان بھیجا ہے کہ دیہ قلبی کو کہہ دیجئے الاسلام و یحدم و ما خان قبلہ کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر ساٹھ سال کے گناہ بھی معاف ہوئے اور ستر لڑکیوں کا قتل کر رہا بھی اس کو معاف ہو گیا اب کلمہ کے دو حصے ہیں ایک ہے لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں نفی اثبات کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ تو ہم ہر کسی کی نفی کر دیتے ہیں اور اللہ جب پڑھتے ہیں اس کو اثبات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اللہ معبود ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں تو لا الہ الا اللہ اس کو نفی اثبات کرتے ہیں اور یہ کلمہ کا پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ رسالت کے بارے میں ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب یہ جو اللہ کی توہید کی گواہی دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دھمانے میں سات سال بہت اچھا سسل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد سات سال کہت کے آگئے تو کہت کے زمانے میں یوسف علیہ السلام نے گندم کو سٹور کیا ہوا تھا اور وہ غریبوں میں تقسیم کرنی شروع کر دی قانون بنا دیا جس گھر کے جتنے بندے ہوں وہ اگر گندم لینا چاہے تو اتنی بوریاں اس کو ہم دے دیں گے اور ریٹ بھی تیہ کر دیا چنانچہ ایک نوجوان بچہ آیا اور اس نے آکے کہا کہ مجھے گندم چاہیے بھئی تیرے گھر کے افراد کتے ہیں بھئی میرے گھر کے افراد ہیں پانچ ان کا اچھا پھر پانچ بوریوں کے پیسے جمع کروا دو ہم تمہیں دے دیتے ہیں جب پانچ بوریوں اس کو مل گئیں تو لڑکے نے کہا کہ یہ مجھے گندم اور زیادہ چاہیے تو جو کام کرنے والے تھے انہوں نے کہا بھئی ہم تو ورکر ہیں ہم نہیں زیادہ دے سکتے ایک قانون ترتیب ہے اس کے مطابق ہی دیں گے تمہیں اگر سیور چاہیے نا تو فلان جگہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ ان کی جیورسڈکشن میں ہے وہ جس کو جتنے چاہیں دے دیں ان کا اختیار ہے وہ لڑکا یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا حضرت مجھے گندم چاہیے بھئی تجھے گندم ورکر نہیں دی حضرت گھر کے پانچ لوگ تھے انہوں نے پانچ بوری گندم دے دی ہے مگر مجھے اور زیادہ چاہیے آپ پلیگ اور زیادہ سینکشن کر دیں ان کا اچھا بھئی پانچ بوری میں اور دے دیتا ہوں دس بوری تمہیں مل جائے گی اس نے کہا نہیں حضرت مجھے اور گندم چاہیے تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے بھئی پانچ بوری گندم انہوں نے دی اور پانچ بوری گندم میں نے بھی آپ کو دے دی پانچ کی جگہ دس بوری مل گئی اور تیرا ابھی دلمت میں نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ اور دے دو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتا چل جائے نہ کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دے تو حضرت نے پوچھا بھی تو بتا کون ہے اس نے کہا کہ حضرت جب ذریخہ نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی وہ چھوٹا بچہ میں ہوں اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں اور اب میں آپ کے پاس گندم مانگنے کے لیے آیا ہوں یوتیوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کا دل اتنا نرہم ہوا اس کے لیے اتنی محبت آئی آپ نے اس نوجوان بچے کے ماتھے پہ بوسا دیا اس کو گلے سے رگایا اور کہا اپنے ورکرز کو بھئی اس کو نوے بوریاں اور دے دو اور سو بوریاں اس کو گھر پہنچا کے بھی آؤ کہاں اس کو دس بوریاں مل رہی تھی کہاں اب سو بوریاں مل گئی اور گھر پہنچانے کے لیے سواری بھی مل گئی چنانچہ وہ لڑکا سو بوریاں لے کے اپنے گھر کی طرف چلا جب وہ چلا گیا تو اللہ تعالی نے وحی ناظر فرمائی اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس لڑکے کا بڑا اکرام کیا اس لڑکے کو آپ نے بہت زیادہ گندم بھی دی عزت افضائی بھی کی اور اپنے ورکر بھیجے کے گندم گھر پہنچا کے آؤ اتنا زیادہ پروٹوکول آپ نے اس کو دیا تو جب یوسف علیہ السلام سے اللہ نے یہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یا اللہ یہ وہ بچہ تھا جس نے میری پاکدامنی کی گواہی دی تھی جب یہ میرے پاس آیا تو میرا دل کیا کہ میں جو دے سکتا ہوں میں اس کو سب کچھ دے دوں اللہ نے سمانہ کہ یہ تو ہے جس نے اپنے گواہی دیگا جس بچہ نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی ابو رہ رضی اللہ تعالی نے نبی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی رضی اللہ عنہ گھر پہ نہیں تھے تو وہ تلاش کے لیے نکلے وہ تلاش کے لیے نکلے تو نبی رضی اللہ عنہ مل نہیں رہے تھے اس سے پتہ کیا اس سے پتہ کیا حتیٰ کہ نبی رضی اللہ عنہ بنو نجار کے خجوروں کے باگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ابو رہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو پانی کی نالی تھی نا اس میں سراختا دیوار میں یعنی باگ کے چاروں طرف دیوار تھی میں اس دیوار کی نالی کے تھو باگ کے اندر داخل ہو گیا اور میں نبی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اے اللہ کے حبیر صلی اللہ عنہ میں آپ کو تلاش کرتا فرہا تھا آپ یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں نبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ابو رہرہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا تو ابو رہلہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات میں لوگوں کو بتا دوں نبشان نے فرمایا ہاں بے شک بتا دو اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھ سے ثبوت مانگیں گے کہ تم کیا پروف ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے یہ سن کے آئے ہو تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نالین مبارک دے دیئے جوتے دے دیئے کہ یہ جوتے ساتھ لے جاؤ یہ فروف ہے یہ نشانی ہے کہ میں نے ہی تمہیں یہ کہا ہے تو ابو رہلہ عنہ نبی علیہ السلام کے جوتے لے کے اسی سراخ سے باہر نکلے اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے ملاقات ہوگئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ابو رہلہ عنہ نے خوش خوش بتایا عمر پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا اللہ کلمہ پڑھنے پر اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے تو عمر اللہ عنہ نے ان کو سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے دھکا دیا تو ابو رہلہ عنہ پیچھے آگرے کہنے لگے اچھا میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں تمہاری شکایت لگانے کے لئے وہ کہنے لگے چلو آپ بھی چلو میں بھی چلتا ہوں چنانچہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا تم نے اس کو دھکا دیا اے اللہ کے بیسنم میں نے ہاں دھکا دیا تھا پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو کہہ کے پھیجا تھا تو عمر اللہ عنہ نے فرمایا اخشا ان یتکل الناس علیہ فخلہم یعملون اے اللہ کے بیسنم مجھے ڈر یہ ہوا کہ لوگ یہ بات سنیں گے تو عمل کرنا بند کر دیں گے اس لئے میں نے کہا کہ لوگوں کو عمل کرنے دو ان کو یہ خوشخبری مت سناو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اچھا لوگوں کو مت بتاؤ مگر اللہ کی طرف سے مجھے یہی پیغام مل چکا ہے تو پیغام اللہ نے دے دیا کہ جو کلمہ پڑھے گا میں اس کو یقینا جنت عطا فرماؤں گا یہ مسلم شریف کے ویعت ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ ذہن تھے علماء نے جواب لکھے نہیں نبی علیہ السلام کی نظر اللہ کی رحمت کی وسط پر تھی اور غلط عمر لانو کی نظر لوگوں کے عملوں پر تھی وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری بتا دی گئی تو سب دھیلے پڑ جائیں گے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعبیو صلی اللہ علیہ السلام اگر کہ یہ خوشخبری مل گئی مگر لوگوں کو عمل کرنے دیجئے تاکہ وہ عمل میں کتا ہی نہ کرنے والے بن جائیں کلمہ گو انسان پر اللہ تعالی کی اتنی رحمتیں کیوں ہیں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالی کے دو نام ہیں جو رحمت سے نکلے ہیں ایک رحمان اور ایک رحیم بھئی دو ناموں کی کیا ضرورت تھی ایک ہی نام کافی تھا تو علماء نے لکھا کہ اس کی ایک وجہ ہے ایک ہوتا ہے کسی بندے کا امیر ہونا اور ایک ہوتا ہے اس بندے کا سخی ہونا یہ الگ لگ صفتیں ہیں اگر بندہ امیر ہو مگر سخی نہ ہو تو اس کی امیری کا کیا فائدہ اور اگر ایک بندہ سخی ہے پیسہ پھلے نہیں تو اس کی سخاوت کا کیا فائدہ مزہ تو یہ ہے کہ امیر بھی ہو اور سخی بھی ہو تو رحمان اور رحیم یہ دو نام ہیں جو رحمت کے لفظ سے نکلے ہیں ان میں سے ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت بے انتہا ہے اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں اور دوسرے نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر کسی کے اوپر بے اندازہ خرچ ہو رہی ہے اللہ کی رحمت کے بھی انتہا نہیں اور اس کے خرچ ہونے بھی کوئی انتہا نہیں رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے کو بھی دے پرائے کو بھی دے وفادار کو بھی دے غدار کو بھی دے آپ بتائیے کافروں کو جو دنیا کے اندر صحت ملتی ہے عزت ملتی ہے بچے ملتے ہیں کھانا ملتے ہیں کون دیتا ہے اللہ دیتے ہیں نا تو اللہ وہ ذات ہے جو وفاداروں کو بھی دیتا ہے ایمان والوں کو بھی اور جو غدار ہیں کافر ہیں ان کو بھی عطا فرماتا ہے تو اس کی رحمت اپنے پر آئے ہر ایک کے اوپر وسیع ہے اس لیے وہ رحمان ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و جیل میں فیفٹی سیون ٹائمز رحمان کا تذکرہ کیا ہے اور ون ہنڈرڈ سکسین ٹائم اللہ نے رحیم کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ حدیث ابوبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے اپنی رحمت کے سو حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا ایک حصہ اس کے اور چھوٹے 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 کھرموں کھرموں حصے بنا کے وہ مخلوق میں تقسیم کیے چنانچہ بیوی کو خانے سے محبت ہوتی ہے اسی رحمت کے چھوٹے سا حصے کی وجہ سے ماں کو علا سے محبت ہوتی ہے رحمت کا چھوٹا سا ذرہ جو اس کو ملا اس کی وجہ سے اور یہ رحمت صرف انسانوں میں ہی نہیں یہ ہیوانوں میں بھی ہے پرندوں میں بھی ہے چرندوں میں بھی ہے آپ دیکھیں جنگل کے اندر جہاں بچہ ہوتا ہے اس کی ماں اس سے کتنا پیار کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کتنا پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو جانوروں میں انسانوں میں مچھلیوں میں ساری مخلوق میں وہ جو چھوٹا سا رحمت کا ایک حصہ ملا اس کی وجہ سے ماں اولاد سے محبت کرتی ہے بہن بھائی سے محبت کرتی ہے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے ایک دوسرے 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 محبت کرتا ہے پوری دنیا میں جہاں محبت نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کے آگے کھربوں کھربوں چھوٹے حصوں میں سے تھوڑا سا حصہ ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے ستر ماہوں کی محبت تو بہت تھوڑی سی ہے ساری دنیا کی ماہوں کی محبت کو جمع کر لیا جائے تو بہت بھی تھوڑا ہے بھائیوں کی محبت بہنوں کی محبت مخلوق کی آپس کی محبتیں ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوہ حصہ ہے جو کچھ مخلوق کے پاس ہے اور اللہ کے پاس خود سوہ حصے موجود ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ سوہ حصوں کے ساتھ ایمان والوں پر محبانی فرمائے گی اب آپ بتائیے کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہے کوئی دیکھ سکتی ہے نہیں دیکھ سکتی جب ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام لشکر کو لے کر واپس سشیب رہ رہے تھے ایک بستی کے پاس رکے اس بستی میں ایک عورت تھی جو تنور پر روٹیاں لگاتی تھی وہ کہنے لگی کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہوں چنانچہ وہ آئی اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تنور پر روٹیاں لگاتی ہوں میرا چھوٹا سا بچہ ہے وہ میرے قریب بھی آتا ہے رہا تو میں اس کو قریب نہیں آنے دیتی کہ آگ کی گرمی نہ اس کو کہیں لگ جائے کیا میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا جہنم میرے تنور کی آگ کے اندر گرے اور میں اس کو آنکھوں سے دیکھوں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتائیے اللہ تعالیٰ جب ماں سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالیں گے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا اور آپ کی مبارکہ کو سیاسوانے لگ گئے پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے بندے اپنے گناہوں اور نفرمانیوں کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مارتے ہیں یہ خود جہنم کا راستہ ہمبار کرتے ہیں اللہ نہیں بھیجنا چاہتے تو آپ بتائیے کہ جب ماں بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالنا پسند کرتی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈالنا کیسے پسند فرمائے گے اسی لئے قرآن مجید کی اقایت ہے بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم مفتنین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آدھا حصہ دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو چنانچہ جب انہوں نے اپنی کشتی کو چلانا ہوتا تھا تو وہ پڑھتے تھے بسم اللہ مجرحا کشتی چل پڑھتی تھی جب بریک لگانی ہوتی تھی تو پڑھتے تھے بسم اللہ مرساہا تو وہ رک جاتی تھی تو کشتی چلتی بھی تھی رکتی بھی تھی تو مفتنین نے لکھا ہے کہ اگر اس کلمے کے ملنے سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے پورے طفان میں سے محفوظ فرما لیا اور ان کی کشتی کو پار اتار دیا اس امت کو اللہ نے یہ پوری آیت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اس آیت کے بدلے ان کو قیامت کے دن کی سختیوں کے طفان میں سے بھی پار اتاریں گے اور ان کی کشتی کو کنارے لگا کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یہ معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میرے بھائی حارون کو میرا ساتھ پیغمبر بنا دیجئے اللہ نے ایک لمحے میں ان کے بھائی کو پیغمبر بنا دیا جس کی رحمت اتنی ہے ایک لمحے میں چاہے تو پیغمبر بنا دے وہ کسی ایک بندے کو ایک لمحے میں ولی کیوں نہیں بنائے گا مگر اس کی رحمت کا معاملہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے یعنی ایسی رحمت جو تمام جہانوں کے لئے رحمت تو نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لئے رحمت نہیں تھے انسانوں کے لئے بھی حیوانوں کے لئے بھی چرندوں کے لئے پرندوں کے لئے جنوں کے لئے حتیٰ کہ فرشتوں کے لئے بھی رحمت بن کر تشریف لائے جتنی اللہ کی مخلوق ہے نبی علیہ السلام ان تمام مخلوق کے لئے رحمت بن کر تشریف ہے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی رحمت عطا فرمائی تھی لہذا ان کا دل اپنی امت کے لئے تڑپتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے اس لئے نبی علیہ السلام پوری پوری رات اپنی امت کے لئے دعاوی دعا مانگتے تھے رب امتی رب امتی رب امتی اے اللہ میری امت کو بخش دینا میری امت کو بخش دینا حدیث مبارکہ میں ہے ایک مرتبہ سیدہ عشدیقر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ حبیب صلی اللہ آپ امت کے لئے اتنا مہربان ہیں آپ ہر وقت رب امتی کی دعا مانگتے رہتے ہیں اور آپ کی مبارکہ ہمیں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آئیشہ میں ساری زندگی دعا مانگتا رہوں گا حتیٰ کہ جب سکرات موت کا کیفیت ہوگی میں اس وقت بھی کہوں گا رب امتی رب امتی اور ایسا ہو کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس وقت بھی میں کہوں گا رب امتی رب امتی اور آئیشہ جب قیامت کے دن ہر کوئی نفس نفسی فقار رہا ہوگا میں اس وقت بھی کہوں گا رب امتی رب امتی میں اپنی امت کے لئے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالی میری امت کو بخش دے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی یا اللہ میری امت کا حساب میرے سفرد کر دیجئے قیامت کے دن حساب میں لے لوں گا اللہ تعالی نے فوچا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں یا اللہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میری امت کے گناہ کسی کے سامنے دنیا میں جو بندے کو پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے گماری آتی ہے دکھ پہنچتا ہے اس پر اس کے سب گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے چنانچہ بہو اساس کی تقلیف برداشت کرتی ہے سبر کرتی ہے گناہ ماف ہوتے ہیں بہو ساس کیا ہے وہ بہو کے برداشت کے اوپر سبر کرتی ہے اللہ اس کے گناہ کو ماف کرتے ہیں خامنز بیوی کے برداشت کے سبر کرتے ہیں اس کے گناہ ماف بیوی خامنز کی جبر پر سبر کرتی ہے اس کے بھی گناہ ماف چنانچہ اللہ نے دنیا میں ہی سب گناہوں کو ماف کرنے کا معاملہ فرما دیا اب ضرح ارحم الراحمین کا معاملہ دیکھئے اللہ نے گناہوں کو کیسے کیسے معاف کیا سب سے پہلی بات درہ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہر انسان کے ساتھ عمل لکھنے والے دو فرشتے ہیں ایک فرشتہ دائیں کندے پہ سمجھ لیجئے اور ایک فرشتہ بائیں کندے پہ کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں اور ان میں جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ افسر بنا دیا دنا لکھنے والا فرشتہ اپنی مرل سے گناہ نہیں لکھ سکتا جب تک کہ نیکی والا فرشتہ اس کو نو سی نہ دے چنانچہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے ایک نیکی لکھ لیتا ہے اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا جب ایک نیکی لکھ دی گئی اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ کہتا ہے جی کہ کیا میں گناہ لکھ لوں تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ گناہ کیا تو نہیں ہے نا چنانچوں لکھتے ہو چنانچے وہ نہیں لکھنے دیتا حتیٰ کہ وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے اب تو اس نے گناہ کر لیا اب میں لکھ لوں تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہ بندہ معافی مانگ لے نادم ہو جائے شرمندہ ہو جائے اور اللہ اس نے گناہ کو معاف کر دے تو گناہ لکھنے کے ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی تو ایک پہر تک یعنی چھ گھنٹے تک وہ گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا انتظار کرواتا ہے جب چھ گھنٹے تک بھی بندہ اپنے کام سے نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے پھر وہ اس کو اجازت دیتا ہے اچھے تم گناہ لکھ لو تو وہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں گناہ بھی لکھی جاتی ہیں پھر عجیب بات سنیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ ہونے سے پہلے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئے تو جب وہ سو جاتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ والے فرشتے کو کہتا ہے ذرا ریجسٹر دکھاؤنا تم نے اس میں کیا لکھتا ہوا ہے وہ چونکہ ماتہت ہے وہ ریجسٹر نیکی گناہ کا دے دیتا ہے اب وہ جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اس نے فلان نیکی کی ہے ایک نیکی یہ بدلے میں اس کے دس گناہوں کو مٹھاؤں گا تو جتنی دیر مومن سویا رہتا ہے وہ نیکی کا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے دس گناہوں کو مٹھاتا رہتا ہے اور اگر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں تو نیکی کا فرشتہ اس نیکی کو بڑھاتا ہے ایک کے بدلے دس کا ثواب کئی مرتبہ ایک نیکی کے بدلے سات سو نیکیوں کا ثواب دیتا ہے اور سات سو نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹھاتا ہے تو آپ غور کیجئے اللہ تعالی نے انسان کے سونے کی حالت میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی ترسیب بنا دی حدیث موارکہ میں ہے کہ جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اس کی دو رکعت پر اللہ تعالی ایک غیر شادی شدہ کی بیاسی رکعتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو وہ شادی شدہ بندے کو زیادہ ثواب سے ملا اللہ نے فرمایا اس کے اوپر حقوق العباد بھی ہیں بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں اب یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب میرا حق ادا کرتا ہے تو میں اس کو بیاسی گناہ زیادہ عجر عطا فرما دیتا ہے پھر اللہ تعالی نے دل کی نظامت کو توبہ بنا دیا اگر کوئی بندہ زبان سے کوئی لفظ نہیں بولتا صرف دل میں نادم ہو جاتا ہے میں نے برا کیا میں نے اس کو ہرٹ کیا برا کیا میں نے اچھا نہیں کیا زبان سے کچھ نہیں کہتا دل میں صرف ریپنٹ کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے دل پہ ریپنٹ کرنے پر اللہ اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں چاہے زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہ اند مطوبتن دل کی نظامت یہ توبہ ہوتی ہے پھر دنیا میں جو تکلی پہنچتی ہے اس ورد یہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ورد کوئی ٹھوکر لگی کوئی زخم لگا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بیماری آگئی کوئی پریشانی آگئی فاقہ آگیا کوئی بھی تکلیف جو دنیا میں پہنچتی ہے ہر تکلیف کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں علماء نے لکھا ہے اگر اس نے فرد کرو اپنا ایک ویلٹ تھا بٹوا تھا وہ دائیں جیب میں ڈالیا اور پھر بھول گیا اور اس نے نکالتے ہوئے اس کو بائیں جیب میں جھونڈا جب ہاتھ ڈالا تو بائیں جیب میں بٹوا نہیں تھا تو اس کو شوق لگا تھوڑی دیر کے لیے اوہ بٹوا کدھر ہے اور پھر دائیں جیب میں اس کو مل بھی گیا یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کو شوق ملا اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرما دیتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے کے گھر میں چراغ جل رہا تھا اور وہ اچانک بجھ گیا اور اس بندے نے انہا لیلہ پڑ دی اللہ انہا لیلہ پڑنے پر چراغ کے بجھنے پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کرما دیتے ہیں آپ دیکھئے اگر چراغ کے بجھنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر کسی کے گھر میں کوئی خوت ہو جائے کسی کا زندگی کا چراغ بجھ جائے تو اس کو کتنا عجر نصیب ہوگا اس لیے دنیا میں جو پریشانی ملتی ہے وہ ہمارے لیے گناہوں سے بخشت کا سبب بنتی ہے حدیث موارکہ میں ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ میرا بندہ بیمار ہے اب اس کے مو سے درد کی وجہ سے کراہنے کی آواز نکلے گی تو یہ کراہے گا مگر تم اس کے نام عمال میں سبحان اللہ الحمدلہ پڑنے کا عجر لکھتے رہنا یہ کروٹ لے گا اور درد کہو گی اس کو تو کروٹ بدلنے پر تم رکو اور سجود کا ثواب اس کے نام عمال میں لکھ دینا حدیث موارکہ میں ہے وہ بندہ بیماری سے شفایاب ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس نے گناہوں سے پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا اس طرح گناہ ماف ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر پھر اگر ہو سکتا ہے کوئی بندہ خود استغفار نہ کرے یا نیکی نہ کرے تو اللہ نے اور مہربانی فرما دی مچھنیوں کو کیونٹیوں کو پرندوں کو ایمان والوں کے لیے استغفار پر لگا دیا جناتی حدیث موارکہ میں ہے کہ مچھنیاں ایمان والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں پرندے کرتے ہیں سیونٹیاں کرتی ہیں اور قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُنَا لِمَنْ فِي الْأَرْضِ جو دمین میں ہیں ایمان والے ان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں پھر فرمایا کہ ایک دوست کے لیے دوسرا دوست پیٹ پیشے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اب یہ کہیں نہیں لکھتا ہوا کہ نیک دوست کی دعا قبول ہوتی ہے اور گناہدار کی دعا قبول نہیں ہوتی نہیں دوست کی دعا تو جب اللہ تعالیٰ دوست کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا انتہا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت پہ آتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے اور اپنی سنتیں پڑھتا ہے اور امان صاحب کا خطبہ سنتا ہے اور سے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پھر حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھتا ہے ترابی ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے تو رمضان کی وجہ سے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پھر اگر کوئی بندہ حج کرے اور عمرہ کرے تو اس کے گناہوں کو اللہ اس طرح معاف کر دیتے ہیں کہ رجا قیومن ولدت امہو وہ اس طرح پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا جیسے اس جن گناہوں سے پاک تھا حج عمرے سے واپت سترہ گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے جب بیوی اپنے خانن سے حاملہ ہوتی ہے تو جیسے حمل ٹھہر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں پھر حدیث پاک نے فرمایا کہ جب اس عورت کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جس لمحے ڈیلیوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ ماں اپنے بچے کو کلمہ سکھاتی ہے اللہ کا نام سکھاتی ہے اور بچہ بولنے لگتا ہے تو اللہ کا نام بولتا ہے تو اللہ کا نام بولنے پر اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں آپ غور کیجئے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں حدیث مبارکہ میں ہے جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے عید کی نماز پڑھنے پر اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کر دیا پھر اگر بندے کے اوپر سکرات موت موت کے وقت تکلیف کی قیتیت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو اس پر بھی معاف فرماتے ہیں پھر قبر کے اندر جب اس کو تکلیف ہوگی اس کو زغزہ قبر کہتے ہیں تو قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس پر بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو قیامت کے دن جو دھوک کی گرمی ہوگی اور سختی ہوگی اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو یعنی اللہ نے اسباب بنا دیئے کہ گناہ جھڑتے جھڑتے جب یہ بندہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہو تو اس کے گناہ سارے ہی جھڑ چکے ہو میرے سامنے گناہوں سے پاک ہو کے آئے تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہ ہو کہ میرے امتی گناہ لے کے آیا ہے اور اگر کوئی آ بھی جائے گا کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی بھی باقی ہیں تو حدیث مبارکہ میں اس امت کے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گر رحمت کی شادر ڈال دیں گے شادر کا پردہ کر دیں گے کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا اللہ اس بندے کو بتائیں گے دیکھ تیرے افران گناہ افران گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے وہ چپ رہے گا دل میں پتہ ہوگا نا کہ چھوٹے چھوٹے گنوارے ہیں اور ابھی بڑے بڑے گناہ تو میرے باقی ہیں وہ چپ رہے گا پھر اللہ فرمائیں گے اچھا تُو نے یہ سارے گناہ کیے چل میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جیسے ہی اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو گنوائی نہیں وہ تو ابھی باقی ہیں حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسے کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا حلق مبارک بھی نظر آ رہا تھا اتنا نبی علیہ السلام کا جینا وہ گویا مو کھل گیا ہستے ہوئے کہ میں آپ کے حلق کے ایک طبعے کو بھی دیکھ رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے اکتیار ہستے کہ میری امت کے گناہوں کو اللہ کیسے معاف فرمائیں گے حدیث موارکہ میں ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادہ ڈال دیں گے پھر اسے فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ سارے گناہوں کو تسلیم کرے گا حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں بھی چھپائے رکھا آج میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تمنیل کر دیتا ہوں حدیث موارکہ میں ہے جب رحمت کی چادر ہٹے گی لوگ اس بندے کے نام اعمال کو دیکھیں گے اس میں کوئی بھی گناہ درج نہیں ہوگا لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا حالانکہ وہ ایک عام آدمی ہوگا مگر اللہ اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہوں کو اس طرح باقی مخلوق سے چھپائیں گے اور اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ دو بندوں کو جنت اتا فرمائیں گے اللہ کی ذرا رحمت کا معاملہ دیکھئے بندہ حیران ہو جاتا ہے ایک نیکی پر دو بندوں کی بخشش وہ کیسے حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا حساب ہوگا اس کا ایک گناہ زیادہ ہوگا ایک نیکی کم ہوگی اور اس سے کہیں گے اگر تیری ایک نیکی اور ہوتی تو نیکی اور گناہ برابر ہوتے اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت اتا فرما دیتے اب چونکہ تیرا گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے اس لیے ابھی تم جنت میں نہیں جا سکتے وہ کہے گا اچھا میں کسی سے نیکی ادھار لے سکتا ہوں کہیں گے اچھا ایز اسپیشل کیس آپ کو اجازت دے جاتی ہے آپ بشک کسی سے لے لو وہ اپنی بھائی کے پاس آئے گا نیکی مانگے گا والدہ کے پاس آئے گا نیکی مانگے گا بیوی کے پاس آئے گا بچوں کے پاس آئے گا والد کے پاس آئے گا کوئی افتو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا حالانکہ سب نیک ہوں گے اور سب کے پاس بڑی نیکی ہوں گی پہاڑوں برابر نیکی ہوں گی مگر ہر ایک در رہا ہوگا پتہ نہیں میرا معاملہ کیسے تو سب کہیں گے بھئی ہمیں نہیں پتہ ہمارا معاملہ کیا ہے جب تک حساب نہیں ہو جاتا ہم اپنی کوئی نیکی نہیں دے سکتے جب سارے رشتہ دار نہ کر دیں گے تو وہ بندہ رونا شروع کر دے گا کہ مجھے آج کسی نے بھی مدد نہ کی اور سب نے مجھے نہ کر دی یہ محبتوں کے رشتے تھے ماں کہتی تھی بیٹا میں تو تجھے ذوق میں کھڑا ہوتا بھی نہیں پسند کرتی تجھے اللہ سائے میں رکھے تجھے اللہ مسئیبتوں سے بچا کے رکھے اور آج میں جہنم کی آگ میں ڈالا جاؤں گا اور امی تو مجھے ایک نیکی دینے کو تیار نہیں بیوی مجھ سے ایک کی محبتیں جتاتی تھی میں آپ کی خاطر یہ کر سکتی ہوں یہ کر سکتی ہوں اور آج اس کے پاس اتنی نیکیاں تھی اور اس نے ایک نیکی بھی مجھے نہ دی اور میرے والد نے مجھے نیکی نہ دی اور میری اولاد نے بھی مجھے نیکی نہ دی تو مرد کوئی نہیں اللہ تیرے سوا وہ رونا شروع کر دے گا جب وہ رو رہا ہوگا نا ایک بندہ قریب سے گدرے گا پوچھے گا بھئی رو کیوں رہے ہو وہ کہے گا دیکھو میرے ساتھ میرے رشتہ داروں نے کیا سلوک کیا کسی ایک نے دی مجھے نیکی نہیں دی میں رو رہا ہوں مجھے ایک نیکی کے ضرورت تھی اب کسی نے نہیں دی تو اب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہے گا اچھا بھئی میرے نام اعمال میں ایک نیکی ہے میں تمہیں دیتا ہوں تم جنت سے لے جاؤ جب وہ ایک نیکی دے دے گا تو یہ قیامت کے دن اتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ فرشتہ اعلان کرے گا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی تو جب اللہ تعالیٰ اعلان سنیں گے اللہ فرمائیں گے کون ہے جو آج سخاوت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے وہ بندہ حضر ہوگا یا اللہ میں نے یہ نیکی دی میرے بندے تو نے اپنی نیکی کیوں دی وہ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا میں نے تو انہیں نہیں کہ اس جہنم میں جانا ہی تھا میں نے سوچا کہ چلو میں تو جہنم میں جائی رہا ہوں اگر میری نیکی دینے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو ہو جائے اللہ فرمائیں گے تو کیا سخاوت بتاتا ہے سخاوت کا حق دار تو میں ہوں میں نے اس بندے کو بھی جنت اتا فرمائی اور تمہیں بھی میں نے اس کے بدلے جنت اتا فرمائی ایک نیکی پر دو بندوں کو جنت اتا فرمائی جائے حدیث موارکہ میں اللہ تعالیٰ دو بندوں کو کھڑا فرمائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بندوں تم نے گناہ کیے برائی کی گناہوں سے زندگی گزاری جاؤ جہنم میں تو ان میں سے ایک بندہ جو گا وہ جہنم سے بھاگنا شروع کر دے گا اور دوسرا بندہ جو گا وہ تھوڑا چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا پھر دو قدم چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا اللہ ان دونوں کو پھر بلالیں گے پہلے سے پوچھیں گے بھئی تم نے بھاگنا کیوں شروع کر دیا وہ کہے گا چاہیے تھا آج یہ آپ کی طرف سے آخری حکم ملا تو میں نے سوچا اس حکم پر تو عمل کر لوں آپ نے فرمایا جاؤ جہنم میں میں بھاگ پڑا اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میرے حکم کا اتنا تیرے دل میں احترام ہے جا میں نے تجھے جنت اطاع فرمائے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تیرا معاملہ کیا دو قدم چلتا تھا پیچھے دیکھتا تھا پھر دو قدم پیچھے پھر دو قدم چل کے پھر پیچھے دیکھتا تھا وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی مجھے آپ کی رحمت پر بھروسہ رہا آج آپ نے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں میں دو قدم چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کو ترس آ جائے آپ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو جائے پھر دو قدم چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت کا اتنا ہی بھروسہ ہے جا میں نے تجھے بھی جنت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت کے اوپر قیامت عجیب بہانوں سے رحمت فرمائیں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بندہ مرنے لگا اور اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بیٹوں جب میں مر جاؤں مجھے نہلا دینا کفنا دینا اور میری داڑی کے اندر عطا جو ہے وہ لگا دینا یہ خوش کاٹا ہوتا ہے نا وہ میری داڑی کے اوپر جو ہے وہ لگا دینا بالوں کے اوپر اللہ کے حضور پیشی ہو گئی اللہ نے پوچھا میرے بندے تو نے یہ کیوں وسیعت کی تھی یا اللہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا سفید بال ہو جاتے ہیں آپ اس کے سفید بالوں کو حیاء دیکھ کے حیاء فرماتے ہیں تو میں نے بچوں کو کہا کہ میرے بال تو کالے ہیں اور میرے گناہ بھی زیادہ ہیں تم کچھ عطا جو ہے میرے بالوں پر لگا دوگے تو میرے بال سفید نظر آئیں گے ہو سکتے اللہ کو میرے اوپر ترہ سا جائے اللہ اس بندے کو بالوں پر عطا لگانے پر معاف کر کے جنت اضاف فرما دی حضید مبارکہ میں ایک بندہ بنگار تھا قبر میں گیا تو اس کو قبر کا عذاب ہونے لگا تو اس کے ایک چھوٹا بچہ تھا اس کی بیوی نے اس کو پالا بچہ ذرا بڑا ہو گیا تو بیوی نے اس بچے کو کاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دیا جب اس بچے نے پڑھانا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے اللہ نے فشنوں سے کہا کہ دیکھو اس کا بچہ میری تعریف کر رہا ہے اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس بچے کے باپ کو عذاب دوں اللہ نے اس کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہاں بے نظر آئے کس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا فرمایا کہ اللہ نے میری بکشیں فرما دی اس نے کہا ہاں آپ کے تو بڑے کتابیں ہیں اور علم ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو اللہ نے آپ کی بکشش کر دی تو نے فرمایا نہیں کتابوں کا تندگرہ آیا ہی نہیں تھا اس سے پہلے ایک چھوٹا سامل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا اللہ نے اس پر بکشش کر دی بھئی وہ عمل کون سا تھا تو فرمانے لگے کہ میں بیٹھا حدیث پاک لکھ رہا تھا میں نے اپنی کلم دوات میں ڈالی سیاہی لگانے کے لیے آج کل تو ایسے کلم ہے نا کہ سیاہی لگانے کی رزت نہیں ہوتی اندر ہی سیاہی ہوتی ہے آپ پورا صفحہ لکھتے جائیں آپ کو کلم اٹھانے کی رزت نہیں ہے تو پہلے ہر ہر لفظ دکھنے کے لیے سیاہی لینی پڑتی تھی صرف لفظ دکھنا پڑتا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوات میں کلم ڈالی اور باہر نکالی جیسے ہی نکالی ایک مکھی جو ہے وہ کلم کے کونے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے دل میں سوچا یہ پیاسی ہوگی اور یہ سیاہی پینا چاہتی ہے تو میں نے اپنی کلم کو ایک سکنٹ کے لیے روک لیا وہی تھے وہ مکھی اڑ کے چلی گئی میں نے لکھنا شروع کر دیا اللہ نے فرمایا تم نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا لہٰذا اس عمل پر منزویں جنت عطا فرما آپ دیکھئے کس طرح بہانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر مہربانی فرمائیں گے اور قیامت کے دن ان کو جنت عطا فرمائیں گے چنانچہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے لیے دھوک کی گرمی ہوگی اور کچھ کے لیے عرش کا سایہ ہوگا یہ عرش کا سایہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹینٹ لگا دیا ہے ایمان والوں کے لیے تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں عطا فرمائیں گے علماء نے تقریباً سو کے قریب ایسے عامال لکھے ہیں جن عامال کے کرنے والے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے ان میں سے میں کوئی بیس پچیس عامال پڑھتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی نکمل ایسا ضرور ہوگا کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں اللہ ان عامال کے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ امام عادل ہوگا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں جو بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس بندے کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا ہوگا اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جن دو بندوں کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہوگی دونوں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں ایک دوسرے سے محبت ہے اللہ کے لیے ان دونوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک شاگرد ہے ایک استاد ہے اللہ کے لیے محبت ہے اللہ ان دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک مرید ہے ایک شیخ ہے اللہ کے لیے محبت ہے اس محبت پر اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں پھر جو بندہ خفیہ صدقہ کرے ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دے خفیہ صدقہ کرنے پر عرش کا سایہ عطا ہوگا پھر ایک بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تنہائی میں اپنے گناہوں پر رونے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اگر کسی بندے کو کوئی عورت اپنی صرف متوجہ کرے اور وہ انکار کرے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اس پر اس بندے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف بلائے اور عورت انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندے سے کسی نے قرض مانگا اب جب دینے کا وقت آیا تو وہ مقروض قرض نہیں دے سکتا تو وہ قرض والے کو کہتا ہے پلیز مجھے تھوڑی محلت اور دے دو حدیث مبارکہ میں ہے جو مقروض کو تھوڑی سی محلت اور دے دے گا اس عمل پر اس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرماریں گے ایک بندہ تجارت میں سچ بولتا ہے اس سچ بولنے پر عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندہ رات کے اندھیرے میں مسجد میں کل کے جاتا ہے عشاء کے لیے یا سجر کے لیے اس پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندہ یتین کی پروش کرتا ہے بھائی کے بچے کی بہن کے بچے کی یتین کی کسی یتین کی پروش کرتا ہے یتین کی پروش کرنے پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندے کی طبیعت میں نرمی ہے کوئی معافی مانگتا ہے تو جلدی معاف کر دیتا ہے جلدی دوسرے پر طرح کھا لیتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے جلدی دوسرے پر طرف کھانے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں ایک بندہ رشتہ ناتے جوڑتا ہے رشتہ داری کا خیال کرتا ہے رشتہ داروں کو نراضی ہونے دیتا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے جو رشتہ ناتے جوڑنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ جو بندہ کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اور وہ بچوں کی وجہ سے کہ میرے بچے برباد ہو جائیں گے زندگی ان کی برباد ہو جائے گی میں دوسری شادی نہیں کرتی میں بچوں کو خیال رکھوں گی حدیث مبارکہ میں ہے اس عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے پھر ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے رات کو جاگتا ہے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندہ دفتر میں رشوت نہیں لیتا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندہ بینک میں پیسے تو رکھتا ہے سود نہیں لیتا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندہ کسی غمگین کو تسلی دیتا ہے اس کو دو بول میٹھے بول دیتا ہے جس سے ایک غمگین کے دل کو تسلی ہوتی ہے اس تسلی دینے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک آدمی نبیلی صاحب پر قصر سے دروشی پڑتا ہے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندہ سنت کو زندہ کرتا ہے جیسے آج کے دور میں داری کی سنت گھٹی چلی جا رہی ہے جو نوجوان سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ایک بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے گھڑی رکھتا ہے اپنے پاس خیال رکھتا ہے اسے وجہ نماز ہوگی اور مسجد میں آتا ہے تو نماز کے وقت کا خیال رکھنے پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اب آپ بتائیے یہ میں نے ابھی بیس پچیس آمال پڑے ہیں ان آمال کو سن کے آپ کا دل کہے گا یار یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں تو ان آمال پر اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور توٹل آمال تو سو کے قریب ہیں جن پر عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن ایسی کا کمرہ بنا دیا ہم نے اپنے پوتے کا آخی کا کرنا تھا تو جبا گرمی کا واسم تھا مگر گرمی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی تو ہم سوچ رہے تھے بھئی اگر کھلی دعوت کریں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے مگر گھر کی عورتوں نے کہا کہ جی آپ مردوں کو تو بے شک کھلے جو ہیں محول میں دعوت دے دیں لیکن عورتوں کے لیے آپ ایسی کا ٹینٹ ضرور لگوا دیں میں نے پوچھا وہ کیوں کہنے لگی ایک تو یہ کہ وہ ابائے میں ہوتی ہیں پردے میں ہوتی ہیں دوپٹے ہوتی ہیں تو اگر باہر ہوں گی تو ان کو پسینہ آئے گا اور دوسری مصیبت یہ کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے اگر پسینہ آگیا تو شکلیں کیسی ہو جائیں گی ہم نے کہا بھئی ہم نے آپ کی دلیل کو قبول کیا ہم عورتوں کے لیے ایسی والا ٹینٹ لگوا دیں گے چنانچہ عورتوں کے لیے ہم نے ایسی والا ٹینٹ لگوا دیا اور مردوں کے لیے باہری دسترخان دیشا دیا الحمدللہ اتنا مجمع تھا اللہ نے سب پر مربانی فرمائی اور سکون کے ساتھ عورتوں نے بھی کھانا کھایا ٹینٹ میں اور مردوں نے باہر ٹینٹ کے تو مجھے اس نے یہ بات یاد آئی کہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی باقی مخلوق کے لیے تو باہر جو ہے وہ سب کو کھڑا کر دیں گے آگ ہوگی اور دھوپ ہوگی اور صورت کی گرمی ہوگی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ ارش کا ٹینٹ لگا دیں گے وہ ایسی کا کھمرہ ہوگا اس میں اپنے محبوب کی امت کو کہیں گے تم یہاں جا کے بیٹھ جاؤ آج یہ صدیق اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ ارش کے سائے میں ہوں گے ان کو قیامت کے دن کی اس لمبائی کا پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت کا دن ہوگا پچاس ہزار سال وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے بتایا جو لوگ ارش کے نیتی ہوں گے ان کے لیے قیامت کا دن فجر کی دورت کا سنت کے برابر ہوگا فجر کی دورت کا سنت جو نبی علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ سب سے مختصر ہوتی تھی اس میں دو منٹ لگتے ہوں گے یعنی عام لوگوں کے لیے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور امت محمدیہ کے لیے قیامت کا دن دو منٹ کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو خضو کے سیلوں میں رکھیں گے ان کو قیامت تو ان کی سختی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن خاص معاملہ فرمائیں گے حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ وسلم لسکر کو لے کے واپس آ رہے تھے آپ نے دریا کے کنارے پڑھاو ڈالا اور اثر کی نماز ادا کی جب آپ اثر کی نماز پڑھ چکے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چیٹی آئی اور اس نے سامنے سے ریت کے دو چار ذرے اپنے موں میں لے لیے اور پھر اڑ کر دریا کی طرف چلی گئی پھر تھوڑی دیر بعد آئی پھر ذرے لے لیے پھر دریا کی طرف چلی گئی جب اس کڑھیا نے دو تین مرتبہ ایسا کیا تو نبی علیہ وسلم متوجہ ہوئے یہ چیہیا کا کیا معاملہ ہے تو جبرین سام آئے اے اللہ قبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کی بقیش کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں رب امتی رب امتی کہتے رہتے ہیں اللہ نے آپ کی امت کے گناہوں کو اور اپنی رحمت کو مثالی کور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا دیکھئے یہ چڑھیا اپنے موں میں دو تین کترے ریت کے لیتی ہے اور جا کر اس کو دریا کے اوپر سنکتی ہے تو دریا کے پانی کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ ان ریت کے دو چار ذروں کو بہا کے لے جاتا ہے تو اللہ نے بتلا دیا میرے معبوب میری رحمت دریا کی مانند ہے اور آپ کی امت کے گناہ اس ریت کے چند ذرات کی مانند ہے میرے رحمت کے دریا کے سامنے آپ کے ریت کے ذرات کچھ نہیں کریں گے میں سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا ایک بیل کے سر کے اوپر سین کے اوپر ایک مچھر آ بیٹھا جب اڑنے لگا تو اس نے بیل سے سوری کیا معافی مانگی بھئی میں آپ کے سین کے اوپر بیٹھا رہا مجھے معاف کر دینا بیل نے کہا نہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا پتہ چلا اور نہ مجھے تمہارے اڑنے کا پتہ چلا تمہارے وزن کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا اگر بیل کو ایک مچھر کے بیٹھنے اور اڑنے کا پتہ نہیں چلتا تو اللہ کی رحمت اس بیل کی مانند ہے اور اس امت کے گناہ مچھر کی مانند ہے اللہ کی رحمت کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس امت کے گناہ تھے یا نہیں تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں نبی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا اللہ نے جب قرآن میں وعدہ فرما دیا اے محبوب میں آپ کو قیامت کے دن لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے ان پکڑ فرمائیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اپنے محبوب کے وعدے کو نبائیں گے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے آپ بس بس کریں گے اے اللہ بہت 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 تو مچ ہے میرے لیے تو مفسرین نے لکھا کہ نبیل ایسلام نے اس آیت کو پرنے پر فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں خوش ہو جاؤں گا تو میں قیامت کے دن اس وقت تا خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا اب جب نبیل ایسلام نے یہ وعدہ فرما دیا تو بتائیے نبیل ایسلام وعدے کو نبھائیں گے نا نبیل ایسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبیل ایسلام کو ایک ایسی دعا کرنے کا حکم دیا کہ جیسی مانگی جائے گی ویسی دعا قبول کر لی جائے گی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے علیہ وسلم سے مختل ہم بیانے دعائیں مانگی فرمایا ہر نبی نے کوئی دعا مانگی اور جیسے مانگی اللہ نے اس کو ویسے قبول کر لیا تو صحابی نے فرمایا پوچھا اے اللہ کے بیسیم آپ کو بھی اختیار ملا نبی انسان فرمایا ہاں مجھے بھی دعا مانگنے کے اختیار ملا میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی میں نے اس کو زخیرہ بنا لیا اب میں اس کو قیامت کے دن مانگوں گا اور اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ میری ساری امت کو جنت عطا فرما دے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ العالمین سے لہذا امت کے لیے انہوں نے اتنی دعائیں مانگی اتنا اللہ کے سامنے روئے اور حتیٰ کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے باملے میں آپ کو میں غم زدہ نہیں ہونے دوں گا حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے اوپر آخری وقت کی کیفیات تھی حضرت جبریل اسلام آئے اور حضرت ملک الموت آئے ملک الموت دروازے تو کھڑے ہو گئے اور جبریل اسلام اندر آئے اور آکے نبی علیہ السلام کی حدمت میں ارد کیا اے اللہ کے عبیر سلام اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے یعنی ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ بتاؤ کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے تو جبریل اسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ نے پیغام دیا میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم ان کی سرپرستی فرمائیں گے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے جب نبی علیہ السلام کو امت کی طرف سے تسلی ہو گئی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت کو بلالو اور مجھے میرے اللہ سے واصل کرے چنانچہ پھر ملک الموت آئے اور یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لی تو تسلی جب ہو گئی تو تب انہا بابو صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا آپ بتائیے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پہ کتنا روتی ہے ایک ہفتہ دو ہفتے ایک مہینہ سے نارمل زندگی گزارتی ہے ہم نے تو دیکھا خامن فوت ہو جاتا ہے تو بیوی مہینے دو مہینے بعد نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہے بیٹا فوت ہو جاتا ہے باپ تیسرے دن بعد نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے کوئی کسی کے اوپر تیسرے مہینے نہیں روتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تیسر سال متواتر روتے رہے رب امتی رب امتی رب امتی تو تیسر سال کا رونا اللہ کو کتنا تیارہ لگا ہوگا اور اللہ نے اس پر محبوب کی امت کے گناہوں کو کس قدر معاف کیا ہوگا لہذا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیں گے شائر کہتا ہے اے اللہ تو مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے جب پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے جانتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے میں کہتا ہوں گا تو با علمِ عزل مرادی دی تو اپنے عزلی علم کے ساتھ اللہ مجھے جانتا ہے دیدی آنکھے بے عیب بخری دی ان میرے عیبوں کے جاننے کے باوجود آپ نے مجھے پیدا کیا میری روح کو دنیا میں بھیجا اور پھر فرمایا کہ میں نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا اور اللہ آپ نے مجھے ان عیبوں کے باوجود خریدنے کا بھی سودا کر لیا اللہ تو وہی علم والا ہے میں وہی عیبوں والا ہوں رد مگناہ سے خود پسند دی دی اللہ اس کو رد نہ کر جس کو آپ نے پسند فرمایا تو اللہ تعالیٰ اپنے مابوس ہم کی امت کے اوپر بہت رحمت فرمائیں گے ہمارے علاقائی جبان کا ایک شیر ہے اس کا میں ترجمہ کر دوں گا ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن سے دیوین دیس نکالا ایک گناہ ماں باپ دیکھتے ہیں اور اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن سے دیوین دیس نکالا لاکھ گناہ میرا اللہ ویکھن سے وہ پردے پامن والا اور لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور وہ میرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے یہ ویکھاں اپنے عملہ والے سے کچھ نہیں میرے پلے ایلا اگر میں اپنے عملوں کی طرف دیکھوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ ویکھاں تیری رحمت والے سے بلے 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 اور ایلا اگر میں اپنی رحمت کی طرف دیکھوں تو آپ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں آپ اپنی رحمت سے میرے سب گناہوں کو یقیناً معاف فرمائیں گے مولا جتنی بڑی آپ کی ذات اتنی بڑی میری آپ سے آس جتنی بڑی آپ کی ذات اتنی بڑی میری آپ کے ساتھ میری امید اتنی بڑی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تو مثال میں مرنا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسنِ ذن ہو حسنِ ذن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان ہر بندے کو چاہیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے ہم نے کلمہ پڑھائے اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے ہمارے ساتھ قیامت کے دن رحم کا معاملہ فرمائیں گے رائیوینڈ کے اچھا میں ایک مرتبہ میں نے یہ خود واقعہ سنا حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتان کے تھے انہوں نے یہ کوئی 1972 یا 1973 کی بات ہوگی انہوں نے یہ واقعہ رائیوینڈ کے سالانہ ہی سما پہ سنایا کتابوں میں میں نے پہلے بھی پڑھا تھا مگر میں اس کو نقل کرتے ہوئے جھجکتا تھا جب اتنے بڑے عالم سے اتنے بڑے مجمع میں یہ واقعہ سنا تو پھر اس کے بعد میں اس کو نقل کر دیتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی تھے ایک مرتبہ اللہ نے ان پر الہام فرمایا اے شبلی کیا میں تیرے گناہ لوگوں پر ظاہر نہ کر دوں کہ تجھے دنیا میں کوئی مو لگانے والا نہ رہے اے شبلی کیا میں تیرے گناہ لوگوں پر ظاہر نہ کر دوں کہ کوئی تجھے مو لگانے والا نہ رہے وہ بھی اللہ کی معارفت رکھنے والے تھے آگے سے جواب دیا یا اللہ کیا میں تیری رحمت لوگوں پر کھول کے نہ بیان کر دوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا تو فوراں اللہ نے الہام فرمایا میرے شبلی نہ تُو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں کتابوں میں لکھا ہے حضرت شیخ حضرت جلان لحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی رحمت پر درس دینا شروع کیا روزانہ فجر کے بعد اللہ کی رحمت پر درس دیتے تھے درس دیتے دیتے اچھارہ سال گزر گئے اور ایک دن ایسا آیا کہ شیخ عبد قادر جلان لحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کے جلال کے اوپر درس دیا خوف خدا کے اوپر درس دیا اب ایک ولی کی دبار سے نکلے ہوئے الفاظ تھے مجمع کی رو رو کے حالت بری ہوئی کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے اور ایک دو بندے ایسے بھی تھے جو اللہ کی جلال کی باتیں سن کے بے ہوش ہو کے گرے اور خوت ہو گئے ان کے جنادے اٹھے جب ان کے جنادے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا عبدالقارد جلانی تو میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کے تذکرے کرتا ہے تو شیخ عبدالقرد جلانی نامزہ نے جواب دیا تو کیا اٹھارہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی کیا اٹھارہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے میرے خوف کے تذکرے شروع کر دی جب اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کی رحمت کو کھول کے بیان کریں کہ اللہ آپ ہمارے اوپر رحمت فرما دیجئے اور آج کی اس بابرکت رات میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے بے گناہوں میں چلا ظاہر جو اس کو دیکھنے بے گناہوں میں چلا ظاہر جو اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں وہ کرشم شان رحمت نے دکھائے روز حشر کی خوطہ ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں اللہ کی رحمت گناہگاروں پر اتنی ہوئی کہ جو بے گناہ لوگ سے وہ بھی کہنے لگے اللہ ہم بھی گناہگار ہے ہمارے اوپر بھی رحمت فرما دیجئے آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایجام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھک رائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تونے جل جوئی نہیں تانہ نینگے بط کے مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہیں رحم کر اپنے نعائین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تونہ ہم کو بھول جا اے اللہ ہم آپ سے غافل بنے پھر تیرے آپ ہمیں نہ بھولئے آج کی اس خاص رحمت کی رات میں اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے حدیث مبارکہ میں ہے کہ پندرہ شعبان کی رات کو لسٹ بنائی جاتی ہے آئندہ سال میں کون سا بندہ زندہ رہے گا اور کون سا بندہ فوت ہوگا ہم نہیں جانتے ہمارا نام زندوں میں ہوگا یا ہمارا نام مرنے والوں میں ہوگا لہذا آج کی رات ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ سال کا جو بجٹ ہوگا وہ پندرہ شعبان کی رات بنانا شروع کیا جاتا ہے بجٹ سے کیا مراد کس بندے کا رد کتنا ہوگا کاروبار کیسا ہوگا کس کو بیوی ملے گی کس کو اولاد ملے گی کس عورت کو خامن ملے گا دنیا میں صحت عزت خانہ پینا جو چاہیے اس سارے کو رزق کہتے ہیں اس رزق کا آئندہ سال کا بجٹ آج رات بنانا شروع کیا جائے گا اور یہ پورا رمضان بنتا رہے گا بنتا رہے گا اور جو ستائیس رمضان کی رات ہوتی ہے اس رات میں اس بجٹ کی رشتیں لسٹیں فائنل کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتی ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ انمول موقع تا فرمایا آج بجٹ بننا شروع ہونا ہے ہم آج کی رات اللہ سے مانگیں ہم کیوں کسی کے سامنے شکوے کرتے ہیں کیوں کسی کو کہتے ہیں میری پریشانی ہے میری بیٹی پریشان ہے میرا بیٹا جاب نہیں ملتی میرا کاروبار نہیں چلتا میں بیمار ہوں بیماری دور نہیں ہوتی بھئی جب بجٹ بنانے والے پروردگار آج رات بجٹ بنائے گا آئندہ سال کا تو آج رات اللہ سے دعائیں مانگ لیجئے روز ہو لیجئے تاکہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور پریشانیوں کے بجائے اللہ آفیت کے زندگی عطا فرما دے جن بطیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ آج کی رات اللہ سے دعا مانگے اللہ ان کو نیک دیندار قدران لوگوں کا ساتھ عطا فرما دی جو نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمیں نیک بیوی ملے خوبصورت بیوی ملے آج کی رات اللہ سے دعا مانگے اللہ ان کو زندگی کی وفدار ساتھ ہی عطا فرما دے جو بیمار ہیں وہ آج کی رات دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت عطا فرمائے اللہ تعالی صحت عطا فرما دیں گے تو آج کی رات اس لحاظ سے بڑی اہم رات ہے ہم اللہ سے مانگے تاکہ اللہ تعالی ہمارے آئندہ سال کے بجٹ میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری جان چڑھا دے اب درہ ایک بات اور سوجہ کے ساتھ سنیے گا شاید میں شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں لکھا ہے اپنی کتاب میں دنیا میں بڑے بڑے گناہگار لوگ گدرے ہیں جیسے فیرون حامان نمرود شیطان یہ بڑے بڑے گناہگار وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہ کرے مگر توحید پر قائم ہو تو اللہ تعالی توحید کے صدقے اس کے سب گناہوں کو بھی بک سکتے ہیں یعنی کلمہ پڑھنے پر کلمہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہوں گاروں کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما سکتے ہیں اور حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ ہمارے نقصانی سلزہ کے بزرگ پر وہ فرماتے ہیں اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالی تمام آلم کے گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے ذرا اس فکرے پہ غور کیجئے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر اللہ تعالی تمام آلم کے گناہوں کو معاف کر دیں ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دیں تو اس کی بھی مجاہش موجود ہے اب سبرانی شریف کی ایک روایت ہے ذرا اس کو سن لیجئے پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتی ہیں سبرانی شریف کی یہ روایت ہے اور اس کی جو روای ہیں وہ بالکل سقات ہیں حضرت ابودر غفاری رضیان اور نبی علیہ السلام کی حرمت میں حاضر ہوئے نبی علیہ السلام دوپہر کا کیلولہ فرما کے اٹھے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابودر میرے پاس جبریل ایسلام آئے تھے اور یہ خوشخبری لائے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے پھر اسی عقیدے پر اس کو موت آ جائے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو ابودر غفاری رضیان نے پوچھا اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ السلام ان زنا و ان طریقہ اگر سے کلمہ پڑھنے کے بعد اس مندے نے شوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کے بعد جو ذا اللہ جنت ادا فرمائیں گے انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ السلام کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے زنا کیا اور شوری کی پھر بھی جنت میں جائے گا نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا پھر ابودر غفاری رضیان نے تیسری مرتبہ پوچھا اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ السلام کلمہ پڑھنے کے بعد ان زنا و ان صارقہ اس نے زنا کیا یہ شوری کی پھر بھی جنت میں نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ سوال کیا جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام کو غفتہ آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں وہ جنت میں جائے گا اگر سے ابو ذر کی ناک خاکا لود ہوتی رہے اگر سے اگر تیری ناک کے اوپر مٹی بھی لگ جائے وہ پھر بھی جنت میں داخل ہوگا چور مرتبہ اللہ کے بھی جنت نے فرمایا اب آپ غور کیجئے کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ کی ایسی رحمت ہے اس کے بعد اگر کتائیاں بھی کر بیٹھے گا اور دعائیں مانگے گا اللہ سے مقصرت کی اللہ ایسے بندے کو پھر بھی جنت عطا فرما دیں گے اس لئے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے اس کو کبھی کم نظر سے نہ دیکھیں چاہے وہ شرابی ہو چاہے زانی ہو چاہے وہ جوا کھیلتا ہو یا کوئی اور گناہ کے ارتکاب کرتا ہو اس کو کبھی بری نظر سے نہ دیکھیں کیوں کلمہ پڑھا ہوا ہے اگر وہ معاف کر لے گا اللہ سے معافی مانگ لے گا اللہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکی میں تبدیل فرما دیں گے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو جائے گا وہ ہم سے زیادہ افضل ہو جائے گا اسی حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام تواب فرما رہے تھے ابو دعوت شریف کی روایت ہے تواب فرما رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا بیت اللہ اللہ کے ہاتھ میرا مرتبہ بہت زیادہ ہے مگر میں کہتا ہوں کہ جس من نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ اس بندے کا مقام ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا آپ بتائیے بیت اللہ کی کتنی عزت ہے اللہ کے ہاں اب ایک کلمہ پڑھنے والے بندے کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے ہم بیت اللہ کا تو غلاف پکڑ کے دعائیں مانگتے ہیں اور کلمہ گو بندے کا گریبان پکڑے ہوتے ہیں ہم تو کلمہ گو کی عزت ہی نہیں کرتے ہیں احترام ہی نہیں کرتے ہم تو سمجھ دیں ہی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا کام کر لیا یہ کلمہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نعمت ہے جس نے بھی کلمہ بڑا اس کی عزت کیجئے احترام کی نظر سے دیکھئے اگرکہ گناہگار ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ نیکوں میں قیامت کے دن شامل فرما لیں گے عرام اقبال نے کلمے کے اوپر بہت اچھی اشار لکھے ہیں کچھ اشار میں فڑھوں گا اور اکثر ترجمہ بھی کر دوں گا سواجوں کے ساتھ سنیئے خودی کا سرنہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ خودی کہتے ہیں کہ انسان ماں سے واغ سے اپنے آپ کو آزاد کر لے اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے اس کو خودی کہتے ہیں جو خدا کے سامنے جھکتا ہو اور ماں سے واغ کے سامنے نہ جھکے اس کو اس کیفیت کو خودی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو خودی ہے نا اس کا چھپا وراز لا الہ الا اللہ میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خودی ہے تیغ تیغ کہتے ہیں تلوار کو فسان کہتے ہیں گرائنڈر کو جس سے تلوار تیغ ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک گرائنڈر ہے جس کے اوپر خودی جو ہے اس کی تلوار کی دھار تیز کر دی جاتی ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہر طرح بتی بتیں اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے جو ان بتوں کو توڑ دے اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے جو تمام بتوں کو دل سے توڑ کے نکال دیتا ہے کیا ہے تُو نے متائے غرور کا سعودہ فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ انسان اللہ کے سوا جو غیر سے دل لگاتے ہیں نا تو یہ متائے غرور دھوکے کی متاغ کے ساتھ دل لگا بیشت ہے چاہے بندے سے لگائے چاہے مال سے لگائے چاہے دنیا سے لگائے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے تُو نے متائے غرور کا سعودہ فریب سود و زیان یہ نفع نکتان کا فریب ہے اصل تو لا الہ الا اللہ ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمہ لا الہ الا اللہ یہ دنیا کا مال و دولت اور یہ رشتے پیوند دوکیاں جو ہیں یہ سب کے سب بتانے وہم و گمہ ہیں اور اصل تو ہے لا الہ الا اللہ قرد ہوئی ہے مکان و زمان کے ذنہ آری نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ آج اکل جو ہے یہ زمان اور مکان کی جو ہے وہ سب سے عالی چیز بنی ہوئی ہے انسان اپنی اکل کی وجہ سے زمان کے اور مکان کے راز کو جاننے کے لیے سائنس کے راز کھولنے کے لیے چوبیس گھنٹے لگا ہوا ہے حالانکہ نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ اس زمان اور مکان کا کیا ہے اعتبار اصل چیز تو لا الہ الا اللہ ہے یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ جو نغمہ ہیں یہ بہار اور خزان کا پابند نہیں ہیں یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہیں بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہر حال میں بندے کو پڑھنا چاہیے اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آفتینوں میں مجھے ہیں حکم اعزان لا الہ الا اللہ اگرچہ جماعت کی آفتینوں میں بطھ ہیں مگر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ تو ہم جتنا کلمہ پڑھیں گے اللہ کے ہاں اتنا ہماری قبولیت ہوگی اس کلمے کو روزانہ بھی پڑھنا چاہیے اور کس نہ پڑھنا چاہیے کہ دبان کے اوپر رواہ ہو جائے ہمارے بعد درد ایک ایک دن میں دس ہزار دفعہ بیس ہزار دفعہ چالیس ہزار مرتبہ کلمہ پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ بے اختیار ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا تھا موت کی کیفیت جب آئے تو بے اختیار زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے اگر ہم کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلے گئے ہمارے سب گناہ ماف ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ابھی ہم دعا مانگیں گے لیکن دعا سے پہلے ہم آج کی سرات میں کم ات کم گیارہ مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم نے ماں سوا کو چھوڑ دیا اور صرف آپ ہی کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور آپ ہی کے بندے بند کے زندگی گزاریں گے سب ایک آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھتے رہی ہے پڑھئے لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یا اللہ آج کی سبابر کا درات میں ہم نے گیارہ مرتبہ یہ کلمہ اسی نیت کے ساتھ پڑھا ہے کہ آپ پورے مجمع کے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں یہاں سے بخشائے واپس اپنے گھروں کو لطا دے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے تاکہ ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں اور پھر ہم آج دعا مانگیں گے اتماع الحسنہ کے ساتھ یہ کلمات ستے دل کے ساتھ کیسے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائقتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ تماہ ہوا بے اسمائے وصفاتہ وقبلت جمیعہ جمیعہ احکامہ اقرارم باللسانے وطفیق بالقلب اشہد اللہ الہ اللہ اللہ واشہد انم محمد عبده ورسول آمنت باللہ اصطفی اللہ ربی من کل لزم وآسو وعیلی برحمت کا یا ارحم الراحمی ان کلمات کو ہم پڑھنے سے تو بتائف ہو چکے ہیں اب ہم دعا مانگیں گے مجلس کے لئے استطامی تو حدید قرآن مجید میں وَلِلَّا الْعَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ وَهَا اللہ تعالیٰ کے تیارے تیارے نام ہیں ان ناموں سے دعائے مانگو تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس میں آزم کہتے ہیں اور اس نام سے اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس میں آزم کون سا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ جو نینام نام اللہ کے ہیں نا حدیث میں ہم پورے ناموں کے ساتھ دعا مانگیں گے تو کوئی نہ کوئی تو اس میں آزم بھی ہوگا تو اس میں آزم سے دعا مانگنے کی میں صادر نصیب ہو جائے اب اس کی ترتیب سن لیجئے ترتیب یہ ہوگی کہ یہ آجز پہلے اللہ کا ایک نام پڑے گا الرحمن یا اللہ تو جب پڑھے الرحمن یا اللہ تو آپ نے اس کو خمشی سے سننا ہے جب میں نے یا اللہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد آپ نے پورے مجمن ایک آواز کے ساتھ زور سے کہنا ہے یا اللہ ایک ایک نام میں پڑھتا جاؤں گا اور ہر نام پر آپ یا اللہ یا اللہ ایک آواز کے ساتھ پکاریں گے اس کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ کہتے ہیں امی 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 اور اس وقت اس کو کوئی نہیں لیاند ہوتا خالہ سن رہی ہے بہن سن رہی ہے ابو سن رہے ہیں یا کوئی انکل سن رہے ہیں وہ امی 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 پکار رہا ہوتا ہے اور اس کے امی امی پکارنے پر ماں کا دل جو ہے تڑپتا ہے نہ رکھیں تھوڑی دیر کیلئے بھول جائیں کہ ہمارے دائے میں کون بیٹھا ہے بس ہم اللہ کو پکاریں اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دل کی گہرائیوں سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر نام پر جیسے پڑا جائے گا الرحمن یا اللہ اس کو سننے کے بعد پھر تسلی کے ساتھ ایک آواز سے پڑھے اور اونچہ پڑھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کیا پتہ کس وقت کا کہا ہوا ہمارے یا اللہ اللہ کو پسند آجائے اور اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہم پر پھر جائے ایک مرتبہ رحمت کی نظر ہو گئی ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے لہٰذا آج یہ دل میں نیت لے کے بیٹھے کہ ہم نے اللہ تعالی کو آج منع کے اچھنا ہے اس بابرکت رات میں ہم نے اللہ سے بقت اس کو لے کے جانا ہے دعائیں مانگتی ہیں کیسے رو رو کے دعائیں مانگتی ہیں اُس کا بیٹھا تو موت کے موہ میں جا رہا ہوتا ہے اور میرے دوستو ہم تو جہنم کے موہ میں جا رہے ہیں ہمیں کس طرح رو رو کے اور تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کو ایسے پکارے کہ ہمارا یا اللہ کہنا ہمارے رب کو پسند آجائے یہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے میں اِس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اب دعا کے لئے آس کھا لیجئے سبحان ربی اللہ 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 الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابد یا اللہ الباتد یا اللہ الخافد یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المدل یا اللہ السمیع یا اللہ البثیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللفیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العزیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الكبیر یا اللہ الحفیض یا اللہ المقیط یا اللہ الحفیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الكریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ البائیس یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القبی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المہتی یا اللہ المبدی یا اللہ المعید یا اللہ المحیی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الواحد یا اللہ الماجد یا اللہ الواجد یا اللہ الاحد یا اللہ السمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم یا اللہ المخیر یا اللہ الاول یا اللہ الاخر یا اللہ الظاہر یا اللہ الباطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعالی یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ العفو یا اللہ الرعوف یا اللہ مالک الملک ذل جلال والاکرام یا اللہ المقصد یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المانی یا اللہ الدار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الہادی یا اللہ البدی یا اللہ الباقی یا اللہ الوارث یا اللہ الرشید یا اللہ السبور یا اللہ 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 اے اللہ ہم آپ کے حاجے نسین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اہبوں کی پردہ پشی فرما اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشری کرنے والوں سے محفوظ فرما اے اللہ آنے والے وقت کو گرے وقت سے بہتر فرما اے اللہ استفیلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما استفیلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما استفیلے کہ لوگ ہمیں غسلنے اللہ ہمیں غسلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما استفیلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما استفیلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما خجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ آج کی رات آپ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہے اللہ رحمت کی ایک نظر ہم مسکینوں پر فرما دیجئے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے زندگی کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم نے دیکھا ہے بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے فرودگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دنوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دینے جیئے سرے مولا ہم ساری سارا سال پریشان رہتے ہیں کبھی اس کے سامنے شک ہوئے کبھی اس کے سامنے شک ہوئے اے اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے آپ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیجئے اے اللہ مرادوں کو پورا کر دیجئے حاجات کو پورا کر دیجئے اے اللہ ہم آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں آپ ہمارے پروردگار ہیں آپ ہمارے حاجت رواہ ہیں آپ ہمارے مشکل پشاہ ہیں اے اللہ ہم قدم اٹھا کر کہتے ہیں آپ ہی ہمارے اے اللہ مشکل پشاہ ہیں آپ ہی حاجت رواہ ہے ملجا اور ماوہ ہے اللہ آپ کے سواہ ہمارا تکانا کوئی نہیں نہ کہیں جہاں میں امامی لی جو امامی لی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں اے اللہ ہم آپ کی رحمتوں پر قربان جائیں آپ نے اتنے وعدے فرمائے ہیں اے اللہ آج کی مانگی ہماری دعائیں قبول فرمالی دیئے عیرہ کے کریم ایک دہاتی نے دعا مانگی تھی اے اللہ بخش دیجئے بخش دیجئے بخش دیجئے اور اے اللہ اگر نہیں بخشنا پھر بھی بخش دیجئے اے اللہ ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے اے اللہ دل پر یہ چاہتا ہے ساری رات آپ کی چونگٹ پکڑ کے بیٹھے رہتے اور آپ کے سامنے آجزی کرتے رہتے اللہ مان جائیے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ آپ ماں سے زیادہ مہربان ہیں اے اللہ آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما دیجئے اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ اپنے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجیب لکم میرے بندے دعا مانگو میں دعایں قبول کروں گا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اللہ اپنے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا سَعِلَا فَلَا تَنْهَرَ سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ پھر آپ بھی انکار نہ فرمائیے ہمیں آج کے دن خالی نہ اٹھا دیجئے رد نہ فرمائیے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما فقیز ایک دروازے سے روٹی مانگتا ہے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ اس کے لیے تو بہت سارے دروازے ہیں مضلہ تو ہمارا ہے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں اے اللہ جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے اللہ بدبخت ہونے سے بچا لیجئے آج کی رات ہماری توبہ قبول فرما لیجئے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ الادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا اے اللہ جن گروں میں پریشانی ہیں گروں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جہاں میر بیوی کے درمیان ان بن ہے اللہ ان کے درمیان محبتیں عطا فرما اور ان کو خوشیوں پری زندگی نصیب فرما اللہ آپ پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو ماف کر دیا تھا کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں میں نے تمہیں ماف کر دیا اے اللہ آپ کے پیارے تحبیر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن تریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تصریب علیکم اليوم جاؤں میں نے تمہارے سب قصوروں کو ماف کر دیا اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریمیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پر بڑا ناز ہے اور آپ نے قرآن انجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں اے اللہ آج آپ اپنے بندوں پر شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے کہہ دیجئے اپنے بندوں کو لا تصریب علیکم اليوم انہوں میں نے تمہیں ماف کر دیا اے اللہ مخش دیجئے اے اللہ معاف کر دیجئے اللہ فضل فرما دیجئے رحمت کی نظر فرمائیے اے اللہ آج اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ آپ کے گھر میں جمع ہیں جب آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے فضیل بن نیاز کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بچھر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اولیاء کی دنیا میں اپنی محبت کی شراب اطا فرما دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے جنید بغضادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اے اللہ ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے اے اللہ آپ شراب پھانوں سے شرابیوں کو نکال کے رحمت فرما دیتے ہیں ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں ہیں اے اللہ گھر آئے کا تو دنیا دار لوگ بھی لحاظ کر لیتے ہیں ہمارے اس گھر میں آنے کا لحاظ فرما لیجئے اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ دور مصورات بھی آئی بیٹھی ہیں اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں شرک آ جائیں نراضگیاں ختم کر دیتے ہیں قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں اے اللہ یہ آپ کی بنیاں آپ کے گھر چل کے آئی بیٹھئے اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما دیجئے ان کے گھسوروں کو معاف کر دیجئے ان کے گناہوں کو بخش دیجئے اے اللہ رحمت کی نظر ڈالیے اے اللہ یہ دل کے غم کس کو جا کر سلائیں کس کو جا کر بتائیں آپ دلوں کے بھیج جاننے والے ہیں اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے ہمارے سب گناہوں کو معاف فروا دیجئے اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھ خالی نہ لٹھانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم منہگاروں کے ہاتھ بھی قبول فرما لینا اے اللہ اس مجمع میں کتنے سفید ریش والے ہیں جو بال کو سفید کر بیٹھے اور دل سے آ کر بیٹھے اے اللہ اب ان کے سفید بالوں کا لحاظ فرما لیجئے اور ان پر رحمت کی نظر فرمائیے اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں یہ آج سچی توبہ کی نیت کر بیٹھے ہیں اے اللہ آج تو کرم خون کی معافیوں مانگ رہا ہے اے اللہ اگر آپ نے ان کو ذکار دیا نفت بھٹکائے گا شیطان بھٹکائے گا جوانیاں ضائع ہو جائیں گی اے اللہ ضائع ہونے سے پچھا لینا اے اللہ ان نوجوانوں کی توبہ کو قبول فرما لینا اور آج کی رات پوری مجلس کی مقصرت فرما دینا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو شیطان خوش ہوگا اور اگر ہمیں آپ معاف کر دیں گے تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اے اللہ اپنے محبوب کو خوش کر دی دیئے اور ہمارے گناہوں کی بکشت فرما دی دیئے اے اللہ بکشت فرما دی دیئے جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دی دی دیئے اے رب کریم ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لی دیئے اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں اور اے اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں اللہ زندگی گزر گئی یہ کہتے کہتے کہ ہم تیرے ہیں میرے مولا آج آپ ایک تفہہ کہہ دی دی دیئے ہاں تم میرے ہو ایک تفہہ دی 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 سب سے قریب ایک مرتبہ ایک مرتبہ اے پروتگار ایک مرتبہ اے حنان ایک مرتبہ اے مندان ایک مرتبہ کہہ دی 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 ہاں بندوں تم میرے ہو آپ ایک تفہہ دیں گے ہماری بھگڑی بن جائے گی توبہ قبول ہو جائے گی اللہ ہم آپ کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ جنہوں نے انہیں دعاؤں کے لئے کہا ہے اے اللہ ان سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما جنہوں نے فون کیے خط لکھے میسج کیے اللہ سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما اور اے اللہ جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے مجبوریوں کی وجہ سے ان کو بھی ایک نیک دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ اس شہر میں جتنے کلمہ گو ہیں سب کے اوپر خصوصی رحمتیں نازل فرما اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما آج کی رات اس پورے منجمع کو بخشے بخشائے گھروں میں واپس لٹا اے اللہ مسجد کی انتظامیہ نے جو آج کس مجلس کے لئے اس آجد کو دعوت دی اے اللہ اس کے بدلے ان پر خصوصی رحمت نازل فرما اے اللہ جو علماء صلحہ آئے ہوئے ہیں دور قریب سے یا دوسرے شہروں سے دوست آئے ہوئے ہیں اللہ ان پر خصوصی رحمتیں نازل فرما اے اللہ آج اپنی رحمت کا اظہار فرما دیجئے کریم آقا آپ تو مہربان ہیں آپ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں ایک رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے سب گناہوں کو محبت دیجئے رب کریم کرم کے فیتنے فرما اور آج کی رات ہمارے گناہوں کی بخش فرما اے اللہ اب رمضان شریف قریب آنے والا ہے ہمیں رمضان شریف عبادت کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ گذارنے کی توقیق اطاف فرما اے اللہ جو بھی اس راستے کی رکاوتیں ہیں ان کو دور فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ امت مسلمہ کی مقبلت فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و طبلیغ کے کام کی حفاظت فرما یہاں اللہ لوٹی ان خانقاؤں کی حفاظت فرما اخامت دین کی کوشن کی حفاظت فرما اللہ امت پریشان ہے امت کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ دنیا میں کہاں کاں ہمتلمان پریشان ہے اے اللہ کتنے لوگ بے گھر ہیں کتنی عورتیں بے گھر ہیں اللہ رحمت کا محملہ فرما دیجئے اپنے محبوب کی امت پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے اے رب کریم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ تیہ کی عورت اجانک ننگے سر آگئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے اُس عورت کے سر کو ڈھام لیا تھا اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کا سر ڈھام لیجئے اللہ امت پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں میں نہ دیکھئے اپنے محبوب کے اے اللہ صدق گمت کو دیکھ لیجئے جو رب امتی رب امتی کہتے دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی دعاوں کو دیکھ لیجئے ان کے آنسوں کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے رب کریم بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اہلا جو بیروزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اہلا جو کردے میں ڈوبے ہوئے ہیں کردے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اہلا جن کے کام اٹکے پڑے ہیں اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما اور الجے کاموں کو اپنی رحمت سے سنجا ان کو نیک دیندار قدردان لوگوں کے رشتے نصیب فرما ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اہلا جو بگڑے ہوئے نوجوان ہیں ان کو ماں باپ کی شدمت کی توفیق عطا فرما ماں باپ کے دل کو خوشن نصیب فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ وہ نعمتیں بھی عطا فرما اہلا آپ سے نبی صلی اللہ نے جو خیرے مانگی وہ سب خیرے ہمیں بھی نصیب فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما اہلا وہ کتنے خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں لبائک اللہ ہم لبائک پڑتے ہیں اللہ کوئی غلاف کعبہ کو پگڑ کے دعائیں مانگتا ہے کوئی تواف کرتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں جو ہے مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑتا ہے ہمیں بھی ان خوشنصیبوں میں شامل فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمیں حقوق اللہ بھی معاف فرما دیجئے اور حقوق اللہ بات میں اگر کتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے ان حقوالوں کو اتنا دے دیجئے کہ وہ خوشی خوشی اپنے حقوق ہمیں معاف فرما دیں اور قیامت کی ذلت سے ہم بچ جائیں اے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب کے سامنے شرمندہ نہ فرما اللہ رحمت کا معاملہ کر دینا اے اللہ ہم کیا ہم دنیا میں ان کا دیدار نہیں کر سکے ایسے وقت میں آئے اب اللہ ہمیں ان کا خواب میں دیدار عطا فرما اور قیامت کے دن حوض قوسر میں ان کے ہاتھوں حوض قوسر کا جام عطا فرما ان کے جنہ کے نیچے حاضری نصیب فرما اور جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما نبنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تبلینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بے رحمت کا یا ارحم الراحمی